ایک باپ اور ایک بیٹی ندی پار کر رہے ہیں ندی میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے ندی میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے تو بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے بڑے جور سے کہ کہیں فسل نہ جاؤ اور بہاؤ کے بیچ میں ہی باپ بیٹی ندی پار کر رہے ہیں بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اچانک بیٹی نے کہا پپا آپ میرا ہاتھ پکڑ لو باپ نے کہا ایک ہی بات ہے بیٹا تو نے پکڑ رکھا ہے میں نے پکڑ رکھا ہے اس میں کیا فرق ہے بیٹی کا جواب سنیے گا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا بیٹی نے بولا نہیں فرق ہے پاپا میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے بہاو تیز ہوا تو چھوٹ سکتا ہے آپ میرا ہاتھ پکڑ لوگی تو بہاو کتنا ہی تیز ہو آپ کبھی چھوڑنے والے شریر کا وکاس کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے آٹومیٹک ہوتا ہے نا لیکن بدھی کا وکاس بلنا پڑتا ہے اگر بدھی کا وکاس بھی بھگوان کرتا ہوتا تو سب بدھ ہوتے کے نہیں ہوتے سب ہوتے کے نہیں ہوتے لیکن وہاں گھنید اس کا عجیب ہے وہ کہہ رہا ہے اگر اس کو اوپر تک پہنچنا ہے تو کچھ محنت اس سے کروا شریر میں ٹھیک کر دیتا ہوں اس کا دیکھوں انگلی اپنے آپ بڑھے گی تم کو کچھ نہیں کرنا نا جہاں تک بڑھنے ہی ہے بڑھے گی تم کو کچھ نہیں کرنا تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ وہ کہیں اس آوڈیٹوریم میں بیٹھ کے ہم کو سن رہے ہوں گے کہیں دیکھو ہوتا ہے نا اس کی مرضی کی بینہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ پتہ بھی نہیں ہوتا ایک لڑکا لڑکی کا افیر تھا لڑکی کے باپ نے بڑی مشکل سے ہاں کری اس نے بولا ہاں تو گھرنوں گا ایک شرط ہے برات میں کوئی گوڑا نہیں آئے گا تو لڑکے نے بولا ٹھیک ہے نہیں آئے گا ویسے بھی کرتے کیا ہیں لڑ بیٹھے آرام سے ان کا کیا کام ہے سب کو بولا کہ کوئی بڑا نہیں چلے گا بڑے مشکل سے ہاں ہوئی ایک آج میں اٹک گیا جو تھا نانا اس کا کام ہی تھا نانا بولا نانا ہم تو جائیں گے لڑکے نے بولا مہاراج بڑے مشکل سے رشتہ ہوئے وہ کہہ رہا ہی میں تو جاؤں گا چھپا کے لے جاؤ سمان میں لے جاؤ کیسے بھی لے جاؤ لڑکے نے بولا اس کو پورٹری میں ڈالو سر اس کو گاڑی میں چھپا کے لے گی تاکہ کوئی اس کو دیکھنا سکے اب بارات پہنچی لڑکے کا باپ پھر اٹک گیا ایک شرط پہ ڈھولی کریں گے بولا مہاراج آپ کیا ہے بولا گاؤں کے پیچھے نادی بہ رہی ہے اس کا پانی کی بجائے دودھ بہے تو لڑکی لے جاؤ چلو بھئی چلو اب بارات لوٹنے لگی تو اتنے میں کس نے کہا نانا کو تو نکال دے اس کے پران کیوں لے رہے ہو بارات تو ویسے بھی لوٹ رہی ہے تو نانا کو بھار نکالا کہ مہاراج چلو اب بارات مرات نہیں ہو رہی ہے شادی ٹوڑ گئے نانا نے بولا کیا بات ہوگی بولا وہ لڑکی کے باپ نے سندیج بجائے کہ پانی کی چکہ دودھ بہت ہو تو لڑکی بیائیں گے نانا نے بولا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کوئی باراتیں لوٹتی ہیں بولا مہاراج یہ چھوٹی سی بات بولا یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کون سندیج لائے بولے یہ آدمی لائے کہہ رہا آپ انہوں نے بول دو ہم نے دودھ کا انتجام کر دیا تم پانی کھالی کرا دو ہم نے دودھ کا انتجام کر لیا بولے تم پانی کھالی کرا دو تو وہ سندیج بہت پہنچا سندیج لیکے لڑکی کے باپ کے پاس جی ایسی ایسی بات ہے لڑکی کے باپ نے بولا پکتا پتا کرو کوئی بڑا آدمی آیا ہے ان کے ساتھ تو بڑوں کی مہیمہ ہے رہے بابو بیچ سال کا تھا میں جب میں گریجوئیٹ ہو کے آیا in 1998 آئی بکم گریجوئیٹ فرم دی ای بی کالیج پاریدہ بار گھر آیا کالی رنگ کا ٹوپی ہمارا ملتا تھا ہم کو کنوکیشن میں کیا بلتے ہیں آپ نے پس کو چوگہ سا ہوتا تھا ہوتی رائے پہ ملتا تھا پچیس پچاس سوے کبھی ہاتھ باہر نکل آتا تھا تبھی پیر کرائے پہ ملتا تھا ہم گھر پہنچے اور پیتا جی کو بولا پڑی سچی گھٹنا ہے جیون کی پیتا جی نے بولا میں پیتا جی کو بولا پیتا جی آئیم گریجوئیٹ what is for me now میری لئے کیا گفت ہے تو میری پیتا جی نے بولا please come you have a loan of 300 rupees 3 لاک روپیز you have to pay 3 لاک روپی کا ترجہ ترکو دینا ہے یہ تیرا گفت ہے کون انگا ڈالا جانتے ہیں یہ بھرپور پریاس ہوگا کہ دیکھیں اس کو جو دینا چاہتے ہیں اس کے لائک ہے بھی آپ